سٹاک مارکیٹ تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اٹھتر ہزار آٹھ سو ایک پوائنٹس پر بند ہوئی ہے اور بازار کے انڈیکس میں دو ہزار چورانمے پوائنٹس اضافہ ہوا ہے انٹر بینک پر ڈالر دس پیسے اضافے سے دو سو اٹھتر روپے ساٹھ پیسے پر بند ہوا فی طولہ سونا دو لاکھ اکتالیس ہزار تین سو روپے پر مستحقم ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد آرلم حماد بتائیے گا سٹاک مارکیٹ کے صورتحال کے حوالے سے مسلسل ہم تیزی دیکھ رہے ہیں اس میں کیا وجہ ہے جی اس کی کئی وجہات ہیں ایک تو سب سے پہلے ہی ہے ہم اگر آج اورال مارکیٹ کا جازہ لیں دو ہزار پوائنٹس کا جو اضافہ ہے اس میں تیرہ سو پوائنٹس سے زائد کا جو اضافہ ہے بینکنگ سیکٹر کی طرف سے ہوا ہے تو اس کی کیا وجہات ہی ہے ہم نے جو تجیہ کاروں سے پوچھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بینکنگ سیکٹر پر ایک ٹیکس لگنا تھا اس بجٹ میں کہ اگر ان کے ایڈوانسٹو ڈیپوزٹ ریشو ایک خاص مقدار یا اس میعار سے کم ہے تو ان پر وہ ٹیکس لگتا تھا لیکن اب وہ ٹیکس نہیں ہے تو اس ویسے ہم نے بینکنگ میں آج ایک بنینزہ دیکھا ہے اور مارکٹ میں جو دو ہزار پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہے اس میں تیرہ سو پینکنگ سیکٹر کا تھا اس کے ساتھ مارکٹ میں بھیتی گئی ہے وہ جوہات بھی ہیں کہ حکومت نے جو انڈیسٹریز کے لیے جو کورش مراد دی ہیں جس میں ہی کہا ہے کہ بجلی کے ریٹس کم کئے کیونکہ یہ بہت مشکل تھا ہے اس وقت اس کوسٹ آف دنگ بزنس تمام انڈیسٹریز کا یہ مطالبہ تھا کہ حکومت کاروبار کنڈے کی لاغت کو کم کرے تو شرح سود میں ڈیڑھ فیصد کمی ہوئی اس کے ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ بجلی کے ریٹ میں کمی ہوئی ہے تو اس سے کوسٹ آف پروڈکشن انڈیسٹریز کی بہتر ہوگی یا کم ہوگی اور اس سے ساتھ ساتھ ان کی جو باٹم لائن ہے جو ان کا منافع ہے وہ بہتر ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے لئے سے انویسٹرز میں ہم نے ایک یوفوریا دیکھا ہے اور آج زبردست بائنگ دیکھیں سٹاک مارکٹ میں بہت شکریہ ہم آدھ آپ ہمیں آگا کر رہے تھے